خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ڈی پیو حسن اقبال نے عثمان ڈار کی والدہ کے بیان پر عدی عمل میں کہا کہ پولیس نے اشتہاری ملزم عمر ڈار کے گرفتاری کے لیے قانونی ریٹ کی عمر ڈار تھانا نیکہ پورا رنگ پورا اور کینٹ کے مقدمات میں مطلوب ہے ریٹ کے دوران خاتین نے نازیبہ زبان استعمال کی پولیس کے جانے کے بعد منگھڑت کہانی بنائی گئی کل رات کی درمیانی شب مقامی پولیس سیالکورٹ نے ایک اشتہاری ملزم عمر ڈار کو گرفتار کرنے کے لیے قانونی طریقے سے ریٹ کیا اشتہاری ملزم عمر ڈار تھانا نیکہ پورا کے مقدمہ 699، تھانا کینٹ سیالکورٹ کے مقدمہ 674، 675، تھانا رنگ پورا کے مقدمات 449 اور 440 میں ایک اشتہاری ملزم ہے جب یہ ریٹ کیا گیا تو گریلو خاتین نے نازیبہ ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا اور پولیس کے جانے کے بعد یہ منگھڑت کہانی بنائی کہ پولیس نے تشدد کی اور بدتمیزی کی ہے ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے ہمارے پاس مقدمات کی بابت شواہد موجود ہے جس میں ملزم عمر ڈار ریاست پاکستان کے خلاف حرزہ رسائی کر رہا ہے تشدد اور توڑ پھوڑ میں بھی ملوث ہے کیا ملزمان اشتہاری گریلو خواتین کا سہارہ لیں گے اور قانون کے دائرے سے دور رہیں گے دوسرا کیا ایک اشتہاری ملزم انٹرنیٹ پر ٹوٹر پر فیس بک پر موجود ہوں گھر والوں کے ساتھ رابطے بھی موجود ہوں اور اس کو سیاسی بیانیے کے طور پر استعمال کیا جائے ہمارا ذابطہ اور ہمارا قانون کسی بھی اشتہاری ملزم کی گریفتاری کے لئے